موسیقی اسلام علیکم ایبری برن ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چلے بھئی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سہری کی تیاری چل رہی ہے اور امی نے بنائی ہوئی تھی کتلیاں جو کہ آلو کی کتلیاں بنائی ہوئی تھی ساتھ میں یہ گرم ہو رہا تھا ہمارا کباب ہنڈی جو کہ تھوڑا سا بج کیا تھا تو پھر ہم نے بولا یہ بھی ہم گرم کریں گے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تیسرے جمعے کا بلوگ سہری ٹو افتار روٹین بلوگ شیئر کر رہے ہیں تو لاستک ضرور دیکھیں گے بڑے مزدار سی سیفکاری ہم نے بنائی تھی تو لاستک دیکھیں گے نا تب آپ کو زیادہ مزائے گا اچھا جی ہماری جو دونوں چیزیں تھی وہ گرم ہو گئی تھی جیسی وہ گرم ہو گئی تو اوراں سے چائے کا پانی رکھ دیا تھا سوری میری زبان ادھر ادھر پس لے جاری ہے تو تھوڑا سا معذرت تھوڑا سا ایک جسٹ کر لیں کبھی بار دو ایسے بھی ایسا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا ہم نے اس کو کھایا روٹی کے ساتھ ہم روزانہ نہیں کھا سکتے پاراٹے شراتے اچھا یار بہت سائے لوگ ڈیلی پاراٹے کھاتے ہیں اور عادت کی بات ہوتی ہے مطلب نورمل ڈیز میں بھی نہیں کھاتے اس لیے اتنے دنوں بات امی سے کہہ کے زد کر کے ہم نے قتلیاں بنوائی ویسے میں ایک ہفتے سے تک قریب آلو کی قتلیاں مطلب زویاں سے کچھ بھی پوچھا رکھا ہوا ہے تھوڑی سی بنا رہے ہیں آلو کی قتلیاں تاکہ نا وہ اس کے ساتھ مکس کر کے کھا لیا جائے گا مطلب جس کو جو کھانا ہے وہ کھا لے گا تو ذرا بیلنس ہو جائے گا تو اس وجہ سے آلو کی قتلیاں زویاں کی ایک ہفتے سے ٹل رہی تھی جو کہ بن گئی ہیں اچھا زویاں ہی گھر میں بنواتی ہے امی کھچڑی بنوالے ہیں امی دال چاول بنا رہے ہیں مطلب تھک گئے اس طرح سے کر کے یہی بنواتی ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تکریب انزہور سے پہلے کا ٹائم زہر ہے ہمیں جمعے کی تیاری کرنی تھی تو میں نے آئرین کر کے رکھے تھے کپڑے میں نے بولا پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں جمعے کا سوٹ اور یہ میرا ہے ابھی اس میں کل تھوڑا سے اس میں چپتا پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے لیکن بہت پیارا بہت زیادہ شائنی سے لگ رہا ہے لیکن اتنا ہے نہیں چپتا وہ نہیں اتنا اور یہ گری والا میرا ڈریس ہے گا اور بہت سمپل سا ڈریس ہے لیکن بڑا اچھا ہے لیلن کا ہے بسیکلی میں گرمیوں میں لیلن پہننا زیادہ پسند کرتی ہوں لون بہت کم پہنتی ہوں تو خیر ہم لوگوں نے آئرین کر لیتے تاکہ ہم جلی سے نہاوا کے کپڑے چینج کر لیں اور نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں سوری میں کچھ اور سوچ رہی تھی تو میرے موں سے کچھ اور نکل رہا تھا میں یہ کہہ رہی تھی گرمیوں میں زیادہ تر ہم اسی ٹائپ کی کپڑے بناتے ہیں مطلب اس میں کوئی بھی لیس وغیرہ نہیں لگواتے جو ہم اس گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں بلکل سادہ سے الواتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں وہ اتنا گھر میں پہننے والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ سمپل ہی اچھے لگتے ہیں بات میں ایریٹیٹ کرتے ہیں جس پہ لیس وغیرہ لگی ہوں یا گلے پہ تھوڑا بھی کام ہو ایریٹی وغیرہ ہو چلے ہم آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ساییے وہ ڈسکشنز تو ہم آئے چلتے رہیں اچھا یہاں پر میں بنا رہی تھی میں بنا رہی تھی لکمی لکمی کے نام سے ایک چیز ہم نے کھائی تھی ہیدر آباد کورونی سے جب ہم اچار لینے گئے تھے تو وہاں سے ہم نے کچھ سنیکس لیے تھے بڑے مزیدار سے اور مجھے اگدم سے ان کا یاد آیا کہ وہ نا میں اچھا وہ دیکھ رہی تھی فیس بک پہ کوئی نا سٹوری دیکھ رہی تھی تو اس کے اوپر ہیدر آباد کورونی کا ایک کچھ کلپ تھا تو مجھے یاد آیا میں نے کہا ہم یہ بھی تو بنا سکتے ہیں بڑا مزیدار سا بنے گا اچھا وہ جو لکمی تھی وہ میٹھی بھی ہوتی ہے اور نمکین بھی ہوتی ہے نمکین میں کیمہ ہوتا ہے اور میٹھی جو ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوتا ہے چنی کی دال کا حلوہ بسیقلی چنی کی دال کو بھونو ان کے ڈالا ہوتا ہے میٹھے میں ڈالا ہوتا ہے آپ ملتا کہہ رہی ہو اچھا خیر میٹھی بھی ہوتی ہے اور نمکین بھی ہوتی ہے تو ادھر ہم بنا رہے تھے میٹھی والی اور اس کے لیے میں نے کیا کیا آٹا گون لیا سمپل جو ہمارا سموسے والا آٹا ہوتا ہے وہی گوندا ہے اس کے اندر میں نے دو کپ کے برابر میدہ لیا تھا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے سیمی سالٹ ون ٹی سپون میں نے نمک اٹ کیا ہے اور تھوڑے تھوڑے پانی سے اس کو گون لیا اور اس کو کیونکہ مجھے بہت زیادہ الکس ہی آرہی تھی تو میں نے بہت زیادہ نیڈ نہیں کیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا ہارڈ بنتا ہے آٹا اس کو سوفٹ نہیں بنائیے تو سموسے خستگی نہیں آئے گی اگر مویسٹر زیادہ ہوگا تو پھر وہ نرم ہی رہ جاتے ہیں بعد میں بھی وہ اس طرح جس طرح سے کرسپی کرسپی بزار جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں بنائیں گے تو خیر اس کو میں نے بس بیول کے اندر ہی ہلکا سا نیٹ کرا اور ایسی رکھ دیا میں نے کہا ریسٹ تو دینا ہی ہے اس کو آدھے گھنٹے کا اس کو ایسی چھوڑ دیتی ہوں اب آپ کی مرضی آپ پہ ہمت ہو تو کر لیجیے گر نیٹ اس کو اور بس اس کو میں نے ہلکا سا نیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اور اس کی بات ہم لوگوں نے سوچا تھا آج ہم بنائیں گے کالے چنی کی چارٹ بنائیں گے ساتھ میں بنائیں گے ہم دہی بڑے دہی بڑے بنانے تو تھے نہیں بس فریزر سے نکال کر اس کو بھگونے تھے نا تو بس ماشکی دال کے بڑے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور یہ والی چیزیں بنا کے رکھ دو تو لائف بہت ایزی ہو جاتی مطبعہ وہ گرمیوں میں کھڑا نہیں رہنا پڑتا کچنے بہت گھنٹے وہ بھی روزے میں اس طرح سے ٹھوڑا سان ہو جاتا خیر اس کو میں نے بھگو دیا تھا اب یہاں پر زویا بنا رہی ہے کالے چنے کی چارٹ بنانی تھی تو اس کے لیے پہلے مجھے دو تنکی مجھے پیاس چاپ کرنی تھی سلائس بھی کرنی تھی وہ چنے کی چنے کیلئے کرنی تھی اس کے علاوہ مجھے تھوڑے سے بنانے تھے آلو کے سموز سے تو اس کے لیے بھی مجھے تھوڑی سی پیاس چاپ کرا اور اس کے بعد پھر میں چلی ہوں گی فرائنگ کی طرف اور پیاس کو میں نے فرائی کرنے کیلئے رکھا تھا تقریبا کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں اس کے بعد تو ہاں امی آچاد بنا رہی تھی ہم لوگ ہم نے کام باٹ لیتے ہیں مطبع دو چیزیں زویا نے بنانی تھی دو چیزیں میں نے بنانی تھی امی کو ہم نے بولا تھا فروٹ چاٹ بنا لے سب سے زیادہ مینت والا کام امی کو دے دیا تھا کیونکہ اس کو بھی کاٹنے میں مطبع کٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اور اچھا آج ہم نے اس میں ایٹ کر رہا تھا ٹینک کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا تھا ٹینک وگر ایٹ کریں تھوڑی جوسی سی مزیدار چاٹ بنائیں اور امی کے ہاتھ دھلے ویتے بار بار دھلتے رہتے ہیں تو امی ہاتھ سے میکس کر رہی تھی دیسی طریقہ دیسی چموچ ہاتھ سے بہت اچھے سے میکس ہوتا ہے اور میں کیک کے بیٹریز وغیرہ بھی ہاتھ سے میکس کر لیتی ہوں اچھا اس کے علاوہ ٹینک کے علاوہ اس میں تھوڑی سی چینی گئی ہے تھوڑا سا کالا نمک تھوڑا نورمل سال گیا ہے اور چاٹ کا مسالہ گیا ہے تھوڑا تھوڑا اچھا ہم بہت سادہ جو فروٹ چاٹ ہوتی ہے اس کو سپائسی نہیں رکھتے نورمل والا رکھتے ہیں تاکہ وہ کھا لی جائے مرچے نہیں لگنی چاہیے بسکلی فروٹ چاٹ کھاتے ہوئے اس سے بہترے چنہ چاٹ کھا لوگا مرچے لگ رہی ہے اچھا خیر میں نے تقریباً دو بڑی ڈلیاں لے لی تھی پیاس کی اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے کہ اس میں تھوڑا سا کلر آنے لگے گا تو پھر اس کے بعد میں اس میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی لسن ادھرکہ پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈالا تھا اس کے بعد نہیں پہلے میں نے کڑی پتہ ڈالا تھا میں خود ہی بنا کے بھول گئی با 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 اچھا خیر کڑی پتہ ڈال دیا تھا تھوڑا سا ایڈ کیا تھا بہت ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور اور اس کے بعد لسن ادھرکہ پیسٹ ایڈ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے اور پھر میں آپ کو مسالے دکھا دوں گے مسالوں میں میں نے کیا کیا تھا جو بھنا ہوا کٹاوہ دھنیا ہوتا ہے دھنیا اور زیرہ وہ ون ٹیبل سپون لیا تھا باقی میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر لیا تھا ہاف ٹی سپون ہلڈی لیتی ہاف ٹی سپون سالٹ لیا تھا اور اس کے علاوہ چاٹ مسالہ جو دھئی بڑو کا ہوتا ہے وہ ون ٹی سپون لیا تھا ون ٹی سپون ہی میں نے زیرہ پاورڈر لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے جب یہ بھون جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دھئی ایڈ کر دوں گی جو دھئی کا پانی تھا وہ میں نے سارا لیا تھا میں نے بولا کیوں میں اس کو ویسٹ کروں سارا پانی ویسے بھی اس میں پانی مجھے ایڈ کرنا تھا تو وہ ایڈ ہو گیا ہے اب اس میں جائیں گے دھڑم کر کے چھولے اب اس میں چلے جائیں گی تھے لی ازر میں ہم نے شاپرز میں پیک کر رکھے ہوتے چنے ایک ہی کپ کے حساب سے ہم لوگ رکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سالڈ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بس دھویا نے ادھر تین پیکٹ لے لیے تھے یعنی کہ تین کپ چنے لے لیے تھے جو کہ ابلے ہوئے چنے ہیں کالے والے کالے والے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں دھویا کالے والے نہیں ویسے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے یہ سفید والے چنے سبھی یہ والی چارٹ بنا سکتے ہیں بہت مزیدار سی بہترین سی چارٹ بن کے تیار ہوتی ہے اب لاسٹ میں اس میں جائے گا املی کا پلپ بھوننے کے لیے کہ یہ اچھی طریقے سے بھوننے کے لیے پانی بھی ڈرائ ہو جائے گا اور پیاز بھی اچھے سے گل جائے گی تو مسالہ جو گا اس کے اوپر لپڈ جائے گا اچھی طریقے سے تو یہ بزدار ہماری چنہ چارٹ ریڈی ہو جائے گی اب دوسرے سٹیپ کی طرف دوسرے سٹیپ کی طرف دوسرے سٹیپ کی طرف تو دوسری ریسیپی تھی وہ مجھے بنانے تھی منی آلو سموسا یا کہہ سکتے ہیں ون بائٹ سموسا تو اس کے لیے کیا کیا تھا تھوڑی سی میں نے پیاس لی تھی اسی کے اوپر میں نے کڑی پتہ ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیا تھا سابود زیرہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے ایٹ کیا ہے نمک تھوڑی سی کٹیوی لال مرچے جائیں گی اور اس میں جائے گا تھوڑا سا چاٹ مسالہ وہ ایٹ کر کے اس کے لیے میں نے زرہ اوئل لے لیا تھا اسی مسالے کے حساب سے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اس کو فرائی کریں گے اور ایک بڑے سائز کا آلو میں نے بوائل کر لیا تھا پہلے سے ہی اس کو میچ بھی کر لیا تھا اور بس یہ جیسی فرائی ہو جائے گا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گی پیاس ہماری اور یہ مسالہ بھن جائے گا تو یہ ہم ایٹ کر دیں گے آلو کے اندر اور یہاں پہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چنی کی دال چنی کی دال کا بھڑتا کے لیے چنی کی دال کا حلوہ ہے گا اس کو ہم نے گرم کر لیا تھا اچھا یہ رکھا ہوا تھا گھر میں تو ہمیں آئیڈیا ہے ہم میٹھے والے سموہوں سے بنائیں گے یعنی کہ ہم لکمی بنائیں گے اچھا وہاں پہ جو تھی وہ ہم نے کھائی تھی اس کا جو شیپ تھا وہ تو سکوئر میں تھا اور تو ہم لوگوں نے میٹھی بھی لیتی زوئے وہاں سے ہم نے نمکین بھی لیتی ہاں نمکین میں کیمہ تھا اور میٹھی میں انہوں نے یہ حلوہ اٹ کیا ہوا تھا بڑے مزیدار لگا تھا اس وقت ہم کو اور ہم لوگ سی ویو لے کے گئے تھے مجھے یاد ہے تو وہاں پہ ہم نے انجوئے کیا تھا اچھا خیر یہاں پر اب میں نے اس کے دو حصے کر لیا ہم نے سوچا تھا ہماری پاس مولز رکھے ہوئے ہیں ہم اس کو یوز کریں گے اس کے ساتھ بنا لیں گے تو خیر یہاں پر اس کو میں بیل لوں گی اور اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں بیلنا مطلب اتنا کہ اس کے اندر سٹفنگ کر کے فرائے کریں تو وہ باہر نہ آئے بس اس بات کا خیال لگنا ہے اس بات کا خیال لگنا ہے تو ہمارا آئیڈیا یہ تھا ہم نے یہ سوچا تھا آپ یہ اور میں نے ڈسکس کیا کہ الگ الگ پیڑا لے کے نہیں بیلتے اس کو پورا بڑا سا بیل لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا کٹر ہے نا اس کے نیچے رکھیں گے اس کی فلنگ چلی جائے گی اور وہ آرام سے پیک ہو جائے گا تو زیادہ نا وہ الگ الگ پیڑے بیلنے نہیں پڑیں گے تو یہی ہمارا آئیڈیا تھا کیونکہ ایک پہلے ہم نے نکال کے دیکھا ہم نے بولا نہیں نہیں وہ رونگ ہے ہم اسی طریقے سے کریں گے اس سے نا ٹائم بھی سیف ہو گیا اور بار بار ہم کو نا رنگ کٹ کے نکالنا نہیں پڑا پھر اس میں بہت زیادہ ڈو بھی جاتا ہے اور بار بار بیلنا بھی پڑتا تو ادھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم کو اپنا سیف کرو اور اس طرح سے بنا لیا دوسرے پیڑے کا بھی میں نے ایسی کیا تھا بڑی سی روٹی بیل لیتی اور اس طرح سے میں نے اس کو نا مولد میں ڈال کے نکال لیا تھا اس کو پریس کر دیتے ہیں تو اچھا سا ایک شیپ بھی بن جاتا ہے اور اچھے سے سیل بھی ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر ایک مسٹیک ہماری یہ تھی ہم بہت جلدی میں تھے کیونکہ ہم لوگ بہت دیر سے جاتے ہیں ہمیشہ کیجن کے اندر تو ہم دنے اس کی اوپر پانی نہیں لگایا تھا کہ یہ سیل کرنے کے لئے لیکن یہ ہو جاتا ہے لیکن پانی لگانا تو یہاں پر ہمیں ہلکا سا پانی لگانا چاہیے تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ کھلتے نہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا اب میں بول کیوں نہیں کیونکہ ایک ہماری جو لکمی تھی یہ میٹھا والا ایک ہلکا سا سائٹ سے کھل گیا تھا جس کی وجہ سے اوئل ہمارا تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں براون کرر کا ہو گیا تھا گندا سا ہو گیا تھا گندا ہی بولیں گے کیونکہ اس نے کلر چھوڑ دیا تھا اچھا نکی ڈال کے ہلوے نے اور اچھا اسی طریقے سے اس کو پیک کریں گے اور یہ جو گلتی ہے آپ نے بتائیے نا یہ دونوں چیزوں میں ہوئی یہ لکمی میں بھی ہوئی اور یہ سموسے میں بھی ہوئی میں جو سموسے بنا رہی تھی اس میں میں نے سیل کیا تھا صحیح سے لیکن زویا جو سموسے بنا رہی تھی زویا اس کو سیل نہیں کیا تھا میں دکھاتی ہوں ایک طرف سے کیا تھا دوسری طرف سے نہیں کیا تھا اور پھر اچھا ہی ہماری نا یہ تھا کہ نا چھے ساتھ بنا لیتے ہیں لکمی اور باقی کا جتنا دو بچے گا اس میں ہم بنائیں گے ون بائٹ سموسا یا ہمارا منی والے آلو کے سموسے بن کے تیار ہوں گے تو خیر اس کے لیے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لینے ہیں اور ان کا تو خیر پیڑے بنا کے ہی بنائیں گے تب ہی اچھا لیتا ہے اچھا اچھا زوئی نے بہت چھوٹے لیے تھے کہ ہم اس کو بیلو تاکہ میں باقی کی جو پیڑے ہیں ان کو میں سیٹ کر لوں گے تو خیر یہاں پر زوئی اس کو بیل رہی ہے تاکہ میں تب ون بائٹ لگے تو سہی بہت اتنا بھی منہ سا نہیں ہونا چاہیے سموسا وہ زیرو بائٹ ہو جائے گا ہاں وہ زیرو بائٹ ہو جائے گا سموسا اچھا خیر اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ایک سائٹ ہے وہاں پر میں نے دیکھیں یہاں پر میں نے پانی لگایا اس کے بعد جیسے جس طریقے سے موڑتے ہیں سموسے کو اس سے سیل کرتے ہیں میں نے سیل کیا اس کے اندر چلی جائے گی ہاف ٹی سپون کے برابر اس کی فلنگ جائے گی کیونکہ اتنا مننو سا ہے تا کیوٹ سا اور مجھے لگانا چاہیے تھا پانی جو یہ اس کا راؤن ہے نا یہاں پر مجھے پانی لگانا چاہیے تھا آپ لوگ یہ غلطی نہیں کیجئے گا اور خیر میں نے اس کو اچھے طریقے سے پریس تو کر دیا تھا ایک سموسہ کھلا تھا اس لیے مجھے یاد ہے یہ نا غلطی ہو گئی مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس سے نا آئل خراب ہو جاتا اور کچھ نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آئل خراب نہیں ہوتا یوس تو ہو جاتا لیکن کلر ہو جاتا یہ مسٹیک تو ہے نا خیر لیکن میں نے جب بنایا تھے نا زویا نے تھوڑے سے بنایا تھے پھر زویا چڑی گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو نا میں نے جب بنایا تھے نا سموسے تو میں نے اس کو دونوں طرف سے سیل کیا تھا لیکن ہاں جب ہم وہ میٹھے والے وہ لکمی بنا رہے تھے نا تو وہ تب یاد آیا کہ ہم نے اس کو بھی نہیں سیل کیا تھا یہ بھی ایک سائٹ سے کھل گیا تھا بچارہ اچھا خیر اس کو ہم نے فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا تھا اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ فرائے نہیں کریے گا نہیں تو اوپر کلر آ جائے گا اور یہ سائی سے مطلب اچھے سے فرائے نہیں ہوں گے اب یہ زوئے جیسے ہی ڈالے نا سموسے یہ تو ہمارے فرائے ہو گئے تھے اور یہ ایک کھل گیا تھا سائٹ سے نا دوسرے والا میں دکھاؤں گی وہ کھل گیا تھا جس کا کلر آپ کو اوائل میں دکھ رہا ہے مطلب بہت ڈاک سا کلرکہ ہو گیا تھا اچھا خیر تو اس کی بات جب یہ ڈال دیا تو یہ کھلنے لگے زوئے نے کہا اپیا میں نے تو اس کو سیلی نہیں کیا تھا ایک ہی کھلاتا سموسے اچھا سارے نہیں کھلیتے ایک کھلاتا چلو ہو جاتا ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی ہوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے وہ سموسے نے بولا آئی تا تو پھر میں نے بولا آرے میرا تو سیلی نہیں کیا تو اس طرح سے خیر ہو جاتا ہے اور روزے میں سم ٹائمز یہ والی مسٹیکس ہو جاتی ہیں ذہن میں رہتی نہیں اکثر ہوگا ہمیں بہت ساری چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں تو بہت سائی چیزیں، جب دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ لوگ ہیں مسٹیک ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میں کام کر رہی ہوں ایک ہاتھ میرا گورا ہے ایک ہاتھ میرا کھالا ہے کیونکہ ایک ہاتھ کی دن وضع درائمگ کرتے بھی ایک ہاتھپے دھوپ پڑتی ہے ایک ہاتھ پہ دھوپ نہیں پڑت이 ایک ہاتھ اندر ہوتا انکا وہ اندر نہیں ہوتا صغلیٓ اللہ میں اس کو پکڑتی اس طرح سے hoe ایک ہی ہاتھ پہ دھوپر دی ہے دوسرے ہاتھ پہ نہیں پڑتی تو ایک ہاتھ میرا کارا ہے توبہ ساری اچھا خیر یہاں پہ ہمارے دھائی بڑے ریڈی ہو گئے ہیں اور جو کہتے ہیں جو ہمارا دھائی بنا ہوا تھا اب اسی میں چینی جو ہومٹ دھائی تھا اسی کندر ہاتھ چینی نمک ڈال کے اسے پھیٹ لیا اور اس کو اسیمبل کر لیا اور ہمارے چھولے بھی زبردست بھون کے تیار ہو گئے تھے ہمارے چھوٹے والے منی والے سموسے کیوٹ کیوٹ سے یہ بھی فرائے ہو گئے تھے ویسے خالی ایک ہی کھولاتا باقی سارے صحیح رہے تھے شکر اللہ کا اچھے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے تھے لکمی بھی اچھی بنی تھی اور ہمارے سموسے بھی ریڈی ہو گئے تھے ماشاء اللہ اتنی مزدار سی ہماری افتاری ہو گئی تھی اچھا خیر پھر اس کے بعد ہم نے دستخان لگا دیا تھا دستخان لگانے کے بعد ہی میں شربت بناتی ہوں جب مشکل سے پانچ منٹ یا دس منٹ رہتے ہونا تاکہ پھر وہ بلکل گرم نہ ہو جائے گرم نہ ہو جائے کیونکہ ہم لوگ بہت سلو سلو کھاتے ہیں اس وجہ سے مطلب شربت کی باری آتی ہے کچھ بیس منٹ بعد یا پچیس منٹ بعد ہمارے گھر میں ایسی ہوتا ہے پندرہ منٹ بعد اب یہ تھی نہیں نہیں تمہیں آدھے گھنٹے تک کھاتی رہتی ہوں اور جب تک پورا دستخان لگتا تھا جب تک بکاتی رہتی اچھا یہ دویا آپ کو کلر کمبینیشن دکھا رہی تھی تب پیارا لگ رہا تھا اس طرح ڈریس بھی ہونا چاہیے اچھا تو میں نے کیا کیا اس کا فلیور چینج کرنے کے لیے میں نے ٹینک تھوڑا سا ایٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے رو افزہ ایٹ کر دیا تھا ٹینک واقعی بہت تھوڑا سا ایٹ کیا تھا کیونکہ زیادہ ٹینک ایٹ کر دیتی بہت زیادہ کھٹا ہو جاتا تو پھر بس اتنا ہی ایٹ کر رہا تھا ہوتے نے مزیدار سا ہمارا شربت بن کے تیار ہو گیا مطلب رو افزہ پلس ٹینک بن کے تیار ہو گیا تھا مطلب تھوڑا سا ٹویسٹ ہو گیا تھا فلیور لیکن مزیدار بنتا ہے ہم لوگ بناتے رہتے ہیں یہ والا فلیور تو خیر یہ ہمارا تھا فائنل لک دسترخان کا ساہی چیزیں بہت مزیدار بنیتی اور سب سے زیادہ مجھے وہ میٹھے والے سموزے جو تھے نا لکمی وہ مجھے سب سے زیادہ مزیدار لگے بہت بہت مزیدار ابو بھی کافی تعریف کر رہے تھے اور ابو کو بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے کہ یہ کیا تم لوگوں نے نئی نئی طرح کی چیزیں بنائے میں نے سوچا تھا جب میں یہ بناوں گی تو میں چنی کی دال کے حلوے میں میں تھوڑے سے نٹس اور ناریل وغیر آئیٹ کروں گی اور میرے ذماغ سے ہی نکل لیا اگر میں وہ چیز آئیٹ کر دیتی نا تو اس کا ٹیسٹ اور نکل گر آتا مطلب اور مزیدار ہو جاتا خیر آپ لوگ بنائیں گی تو ضرور آئیٹ کر دیجئے گا ضرور آئیٹ کر دیجئے گا اور ضرور بتائے گا ان دونوں میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اور اچھا ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے وہ یہ تو اسی کنفیوزن ہے کہ جو نیکس جو جمعہ آئے گا مطلب جو چوتہ جمعہ ہے کیا اسی کو الویدہ جمعہ تلالویدہ کنسیڈر کریں گے یا پانچوے جمعہ کو کنسیڈر کریں گے کیونکہ پانچوے جمعہ کو تیسوہ روزہ ہوگا یا تو روزہ ہوگا یا پھر عید ہوگی اللہ علم لیکن کیا ہوگا ہم تھوڑے سے کنفیوز ہیں بتائیے گا کمنٹ کر کے اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو ہم واقعی میں کیونکہ وہ ہوتا ہے نا اینڈ مومن پہ احلان ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے کوئی آئیڈیا لگائی نہیں سکتا کہ 21 اپریل کو ہوگا جمعہ تلویدہ یا ابھی والے چوتھے جمعہ کو ہی جمعہ تلویدہ کنسیڈر کریں گے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اور بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے بلوک کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلوک کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو جو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں آج رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ